خواتین کا ورلڈ کپ ہو رہا ہے یہ بھی یو ای میں ہو رہا ہے اس یو ای کے لیے ہمارے جو جنرلسٹ ہیں انہوں نے پلائی کیا ہے انہوں کو صاف کہہ دیا گیا یو ای کی طرف سے کہ آپ کے پاس آئی سی سی کا گو لیٹر ہے لیکن اس کے باوجود ہم آپ کو یو ای کے ویزہ نہیں دے رہے ہیں نہ پی سی بھی ہمیں پوچھ رہا ہے نہ یو ای پوچھ رہا ہے اور صافی تغیروں لگے ہیں باجوا صاحب میرا خیال ہے انہوں نے یہ بھی ہو سکتا ہے انہوں نے کہا ہوگا یہ خواتین کا کرکٹ ورلڈ کپ پر یہ میل کدھر جا سکتا ہے اس طرح کی باتوں پر مگر بہت زیادی ہے یہ پاکستان کے جنرلسٹ یا اور جو لوگ جانا چاہتے ہیں ان کو فریلی ایکسس ہونا چاہیے وہاں جانے گا یہ کوئی سوس کی بات ہے اور سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم ایسا ہم نے کیا کیا ہے کہ جناب اس کے بعد ہمیں ایک مطلب ایک ایسی جگہ پر ویزہ نہیں جاری کیے جارے ہیں جو ایک سب سے زیادہ ہم نے کہا پر غلطی کی ہے یہ جو جاتے ہیں یہاں سے لوگ جو وہاں جا کر وہ تو ویڈیو شاید ان تک جائے یا نہ جائے یہ تو مجھے معلوم نہیں ہے میری لیکن یہ ہے کہ ان لوگوں کی وجہ سے آپ کا ملک بدنام ہوتا ہے میں اس لیے ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں کہ جب بھی آپ لوگ کچھ کرنے لگتے ہیں تو یہ ضرور یاد رکھئے کہ آپ اپنے کنٹری کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں پھر سوال یہ ہوتا ہے جو لوگ گئے ہیں جن کے ویزہ لگے ہیں کیا اس میں پیشی بی کا انفلیس رہا ہے اگر تو ان کے انفلیس کے باعث سے وہ ویزہ ایشو ہوئے ہیں پھر تو سوال کرنا بنتا ہے نا بنتا ہے کیوں نہیں بنتا ہے 40 plus people who are not responsible for journalism normal fans are not getting visas ہمارے fans نہیں جا پارے اس event میں UAE آکر بھیک مانگتے ہیں پاکستان کے لوگ پاکستان کے کاروباریوں پر بھی UAE نے بین لگایا ہے سمجھ نہیں آتی یہ بات کون لوگ ہیں جو اتنا پیسہ یہاں پر مانگ کر بنا لیتے ہیں کہ اس کے بعد وہ باہر جا کر بھی مانگ رہے ہیں تو مطلب یہ کون لوگ ہیں ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے ان کی سکروٹنی کرنے کی ضرورت ہے پاکستانی ادار بھیک مانگتے ہیں ہر جگہ ان لوگوں کو ایک تو پوڑر پیتے ہیں ایک بھیک مانگتے ہیں دوسرے خانکابا کے باہر بھی یہ پاکستانی لوگ بھیک مانگتے ہیں شے پہ کترتے ہیں میں یہ بات نہیں سمجھا ہر دنیا کا ملک اس نے پاکستان کو سپورٹ کرنے کے لیے کوئی نہیں چھوڑا ہر چگان کی ہے سپورٹ کے اندر تین ہزار پاکستانیوں کو لات مار کر باہر نکال دیا ہے وجہ کہ بھی کمارے یو ایو سعودی عرب سخت تنگ آیا ہوں پاکستانیوں سے بلکل صرف سعودی عرب اور یو ایو نہیں دنیا کے تقریباً ایک سوٹن میں ملکوں میں ستر اسی ملکیں جو ہے وہ پاکستانیوں سے تنگ ہے دو سو ٹھائیسو ویزاز انہوں نے سارے بھیجے تھے وہ بھی نہیں بھیج رہے یہ حال ہے ہمارے پاکستان یہ آپ دیکھیں ہم یہاں پہ انٹرویو کر رہے ہیں کسی جاہل انسان نے پانی کا جگ بھر کے جو ہے وہ ہمارے اوپر پھینک دیا ہے صرف ہمیں انٹرپٹ کرنے کے لیے کہ یہ خاتون یہاں پہ کھڑے ہو کے انٹرویو نہ کرے یہ حال ہے چاہل عوام کا کیا کرنے ہے جو یہاں پہ پانی پھینک کے جا رہی ہے سارے میرے کپڑے گیلے کر دیے گئے ہیں یہاں پہ کھڑا کہ میں انٹرویو کر رہی ہوں یہ حرکتیں ہیں پاکستانیوں کی یہ پاکستان نے خاتون کی حزت کرنا نہیں جانتے باہر جا کے جھوٹے ہی کھائیں گے یہ نواز شریفی بلادری کہہ رہے ہیں رہین دوستوں تو دوستو اومنس ٹی ٹونٹی ورڈ کپ دوہجار چوبیس اس بار یو ای ہوشت ہے اور کل جس طرح سے ٹی ٹونٹی ورڈ کپ کا آگاج ہوا اس میں پاکستانی کھلاڑی تو مطلب گئے ہوئے ہیں لیکن پاکستان کے جتنے بھی سپورٹس جنرلیسٹ تھے جو جا کر اس ورڈ کپ کو کبر کرنا چاہتے تھے یا جو بھی پاکستانی فینس ہو جا کر اس ٹی ٹونٹی ورڈ کپ کو دیکھنا چاہتے تھے ان کو مطلب UAE نے ساپ سا منہ کر دیا ہے کہ گرین پاسپورٹ والوں کو مطلب UAE میں نو انٹری ہے کیونکہ یہ پاکستانی آتے ہیں اور مطلب میچ دیکھنے کے بہانے یہاں پر جیب کترے کرتے ہیں مطلب بھیک مانگتے ہیں مطلب اس طرح کا کارے کرتے ہیں جس وجہ سے UAE میں کافی زیادہ پریشانی ہو رہی ہے اس لئے UAE گورنمنٹ نے ساپ سا منہ کر دیا کہ گرین پاسپورٹ والوں کو بین کرو کہ ہمارے پاکستان کے جنرلسٹس کو ابھی جو ٹی ٹونٹی ورڈ کپ جاری ہے دبائی میں ہونا ہے اس کے ویزاز نہیں دیئے گئے اس کے بعد ہمیں ایک ایسی جگہ پر ویزاز نہیں جاری کیے جا رہے ہیں جو سب سے زیادہ پیسفول ایریا ہے ہم نے کہاں پر غلطی کی ہے یہ جو جاتے ہیں نا یہاں سے لوگ جو وہاں جا کر وہ تو ویڈیو شاید ان تک جائے یا نہ جائے یہ تو مجھے معلوم نہیں ہے میری لیکن یہ ہے کہ ان لوگوں کی وجہ سے آپ کا ملک بدنام ہوتا ہے میں اس لئے ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں کہ جب بھی آپ لوگ کچھ کرنے لگتے ہیں تو یہ ضرور یاد رکھئے کہ آپ اپنے کنٹری کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں چاہے آپ کسی بھی پبلک پلیس میں موجود ہیں آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کے ساتھ ٹیگ آپ کے کنٹری کا لگنا ہے بات یہ ہے کہ یہ جو پرابلمز ہوتے ہیں یہ جو آپ کے ساتھ ٹیگز جڑ جاتے ہیں کہ آپ انڈین ہیں آپ پاکستانی ہیں آپ افغانی ہیں آپ بنگلہ دیشی ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں کچھ بھی کرنے سے پہلے آپ کو یہ سوچنا پڑتا ہے کہ یہاں آپ اپنے ملک کو ریپریزنٹ کر رہے ہو آپ کی پہچان کچھ بھی نہیں ہے آپ کا ملک آپ کی پہچان ہے آپ کا کنٹری آپ کی پہچان ہے اور ابھی جو لوگ یہاں سے مطلب وہاں جا کر بیگنگ کرتے رہے ہیں جو اس طرح کے حالات وہاں پر کرتے رہے ہیں ان کی وجہ سے کیا نقصان پہنچ رہا ہے اگر تو یہ فیکٹر ہے اگر تو اس وجہ سے ویزا جاری نہیں ہو رہے ہیں تو جناب پھر تو مطلب یہ ایک ایسی چیز ہے کس پر غور کرنے کی ضرورت ہے ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جو اتنا پیسہ یہاں پر مانگ مانگ کر بنا لیتے ہیں کہ اس کے بعد وہ باہر جا کر بھی مانگ رہے ہیں تو مطلب یہ کون لوگ ہیں ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے ان کی سکرٹنی کرنے کی ضرورت ہے اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں کہ دوسری کیا وجہ ہے تو وہ فیلحال تو مجھے اس کی کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے لیکن جیسی مجھے ملے گی میں وہ بھی آپ کو ضرور بتاؤں اس وقت جو یو ہی ہے یونیٹڈ ارب ایمرٹس اس نے تو بلکل صاف کہہ دیا ہے دیکھیں یہ ایک تو ہو گئے فقیر ان کی تو میں بلکل سائٹ نہیں لے رہا جو یہاں سے صرف مانگنے کے لیے جاتے ہیں دوسری طرف معاملہ یہ ہے کہ آپ چلیں تین ہزار میں سے آپ ہزار ان کو کر لیں اور باقی دو ہزار بھی اگر واپس بھیجے گئے ہیں تو بنیادی طور پر تو بات صاحب دو ہزار خاندانوں کی کفالت ختم ہوگی دو ہزار افراد کے نیچے کمبے کتنے ہوں گے اس کو ذرا اگر ہم ذہن کے اندر رکھیں تو یہ تو بڑی تشویشناک سی بات ہے دیکھیں باجوا صاحب بات یہ ہے کہ یہ حکومت کے لیے لمحہ فکریہ آیا کہ اس فقط جو یو ای ہے وہ صرف ریڈ اور بلو پاسپورٹ کو ڈیل کر رہی ہے گرین پاسپورٹ کو نہیں میں آپ کو چھوٹی سی مثال ایک دے دیتا ہوں آپ کا مطلب ہے صرف ڈیپلومیٹک اور سیاسی پاسپورٹ میں آپ کو صافی بھی رو لگے جو باجوا صاحب صافیوں کے چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں کہ یہ آپ کا خواتین کا ورلڈ کپ ہو رہا ہے یہ بھی یو ای میں ہو رہا ہے اس یو ای کے لیے ہمارے جو جنلسٹ ہیں انہوں نے پلائے کیا ہے انہوں کو صاف کہہ دیا گیا یو ای کی طرف سے کہ آپ کے پاس آئی سی سی کا گو لیٹر ہے لیکن اس کے باوجود ہم آپ کو یو ای کے ویزا نہیں دے رہے نہ پی سی بھی ہمیں پوچھ رہا ہے نہ یو ای پوچھ رہا ہے وہ صافی تک رو لگے نیباجوا صاحب میرا خیال ہے انہوں نے یہ بھی ہو سکتا ہے انہوں نے کہا ہوگا یہ خواتین کا کرکٹ ورلڈ کپ یہ میل کے دردار یو ای کے اندر تین ہزار پاکستانیوں کو لات مار کر باہر نکال دیا ہے وجہ کیا ہے بھی کمارے یو ای اور سعودی عرب سخت تنگ آئے ہوں ہیں پاکستانیوں سے ملکل صرف سعودی عرب اور یو ای نہیں دنیا کے تقریبا ایک سو اٹن میں ملکوں میں ستر اسی ملکے جو ہے وہ پاکستانیوں سے تنگ ہیں پاکستانیوں کو تقریبا ابھی یہ جو دوبے میں ابھی میرا دو تین دوست جا رہے تھے وہ لوگ گئے دو تین بندے تھے اور انہوں نے ادھر پرویزہ نہیں ملا پاکستانیوں کو کیونکہ پاکستانیوں ادھر بیک مانگتے ہیں ہر جگہ ان لوگوں کو ایک تو پورڈر پیتے ہیں ایک بیک مانگتے ہیں دوسرے خانکابہ کے باہر بھی یہ پاکستانی لوگ بیک مانگتے ہیں میں یہ بات نہیں سمجھا اردو میں بات کرو بیک پوکیٹ ہاں ہاں وہ تو کرتے ہیں نا ہمارا قومی کھیل ہے یہ تو ٹھیک ہے نا ہمارا قومی کھیل ہے چوری کرنا ہی تو قومی کھیل ہے جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ کس طرح سے پاکستان کی عجت پوری دنیا میں بدنام ہو رہی ہے دراصل آپ کو بتا دیں کہ اومیل سٹری ٹون ٹی ورڈ کپ اس بعد دوہجر چوبیس میں مطلب دوبائی میں کرایا جا رہا ہے کیونکہ اس کا ہوشٹ بانگلہ دیس تھا اور بانگلہ دیس میں جس طرح کی کنڈیسن تھی بانگلہ دیس نے ہاتھ کڑے کر دیئے کہ ہم اپنے دیس میں اس ورڈ کپ کو ہوشٹ نہیں کر پائیں گے جس کے لئے ICC نے دوبائی اس کا وینیو رکھا اور جس طرح سے سبی ٹیمیں وہاں پر موجود ہیں اس کو لے کر جو پاکستان سے خبر آ رہی ہے کہ UAE گورنمنٹ نے پاکستانی جنرلس جو اس ٹی ٹونٹی ورڈ کپ کو کبر کرنا چاہتے تھے اور جو مطلب فانس جا کر ٹی ٹونٹی ورڈ کپ کو دیکھنا چاہتے تھے ان کو UAE والوں نے ساپ سا منہ کر دیا کہ گرین پاسپورٹ والے مطلب UAE میں نہیں آ سکتے کیونکہ UAE میں آ کر ہمارے وہاں اتنی غلط کام کرتے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے یہ میچ دیکھنے کے بہانے آئیں گے اور یہاں پر فیک مانگیں گے جیب کترے کریں گے تو کس طرح سے کسی دیش میں کسی دوسرے دیش کے بندے کو انٹری کرائے جائے گا جس کو لے کر UAE پہلے سے ہی تنگی میں تھا کہ مطلب جو بھی پاکستانی آتا ہے اس طرح کی ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں مطلب ایسے چھوٹے چھوٹے نیچ والے کام کرتے ہیں جس وجہ سے مطلب UAE نے سکت پیسلا لیا ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی گرین پاسپورٹ والے ہیں ان کو UAE میں گھسنے نہیں دیا جائے گا چاہے وہ ورڈ کپ دیکھنے آ رہے ہوں چاہے ورڈ کپ کو کبر کرنے آ رہے ہوں آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان پاکستانیوں کی کتنی زیادہ بیجتی ہو رہی ہے انٹرنیشنل لیول پر اور انٹرنیشنل لیول پر کبر بھی فیر رہی ہے جس سے ان پاکستانیوں کا بیجتی ہو رہا ہے لیکن آپ کو بتا دیں کہ یہ پاکستانی ہیں یہ کبھی نہیں شدرتے جس دیش میں جاتے ہیں اس دیش میں آ رہا جکتہ اتنا زیادہ فیاتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر سبی لوگ ہاتھ جوڑ لیتے ہیں کہ بھائی تم ہمارے دیش میں نہ ہو اور UAE نے سعی کیا خیر اس پر آپ کی کیا رائے ہے ہمیں اپنی رائے کومنٹ میں جرور دیجئے گا اور شاہد ہی ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب جرور کیجئے گا ملتے ہیں کسی ایک ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند بندے ماترن